اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس کے اندر ہم ایک نیا ٹوپک سٹارٹ کرنے والے ہیں جس کا نام ہے انیلیسز آف فائنینشل اسٹیٹمنٹ اور کسی کسی جگہ اس کو ریشو انیلیسز کا نام بھی دیا جاتا ہے مختلف بکس میں ریشو انیلیسز کے نام سے بھی یہ چپٹر آتا ہے اس چپٹر کے اندر جو ہمارا پرائمری پرپس ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم ڈسکس کریں گے ایسی ٹیکنیک جو کہ انویسٹرز یا مینیجر یوز کرتے ہیں فائنینشل اسٹیٹمنٹ کو انیلائز کرنے کے لیے اس چپٹر کے اندر ہمارے کچھ کی کونسپٹ ڈسکس ہو رہے ہوں گے جیسا کہ ہم فائنینشل اسٹیٹمنٹ کا انیلیسز کریں گے اور اس کے اندر ریشوز کو ڈسکس کریں گے اور ریشوز کو ہم نے کیسے ڈسکس کرنا ہے کہ ہم ایک کمپنی کا دوسری کمپنی کے ساتھ ان دا سیم انڈسٹری کیا کہتے ہیں کہ کمپیریزن کریں گے کہ اس کی سٹرنٹھ کتنی ہے اس کی ویکنس کتنی ہے اور ٹائم گزرتے کے ساتھ ساتھ وہ ریشوز ہمیں یہ شو کریں گے کہ ہم نے اپنی کمپنی کے اندر امپرویمنٹ کی ہے یا نہیں کی اس کے علاوہ لیکوڈیٹی ریشوز کی بات کی جا رہی ہوگی ایسٹ مینجمنٹ ریشوز کی بات کریں گے ڈیپٹ مینجمنٹ ریشوز کی بات کریں گے پروفیٹیبلیٹی ریشوز کی بات کریں گے مارکٹ ویلیو ریشوز کی بات کریں گے ٹرینڈ انیلیسز کی بھی بات ہوگی اس کے علاوہ ہم دوپونٹ ایکویشن کو بھی ڈسکس کریں گے بینچ مارکنگ بھی ڈسکس کریں گے اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ چیپٹر ہمارا صرف اسپیسیفک پارٹ کو ڈسکس نہیں کرے گا یعنی کہ یہاں پر ہم صرف اور صرف بی کوم پارٹ ٹو کے اندر آنے والے ریشوز کو ڈسکس نہیں کریں گے بلکہ اس کے علاوہ جتنے بھی ریشوز ہیں جو ماسٹر لیول پر یا فائننس کے اندر اور یونیورسٹیز کے اندر انٹرنیشنل آتھرز کی بکس سے پڑھائے جاتے ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے تو یہاں پر آج کے لیکچر میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ بھئی ریشو کیا چیز ہے اور ریشو ہمیں کیا چیز بتاتا ہے پھر آئندہ آنے والے لیکچر میں اس کی ٹائس وغیرہ اور پھر سٹیپ بائی سٹیپ ہم کسٹن کریں گے بی کوم پارٹ ٹو کے لیے بھی کریں گے اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل آتھرز کی بکس سے بھی کریں گے تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ریشو کیا ہوتا ہے تو جب ریشو کی اگر ہم بات کریں تو ریشو کیا چیز ہے ریشو کیا ہے ریلیشنشپ بٹوین ٹو نمبر ریشو کیا ہے دو نمبر کے درمیان کا ریلیشنشپ ہے اور یہ جو جناب ریلیشنشپ ہے نا یہ لوجیکل ریلیشنشپ ہے اور یہ جو لوجیکل ریلیشنشپ ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنی بزنس کے لیے اپنے بزنس کے لیے یا اپنی چیزوں کے لیے جو بزنس کے اندر ہو رہی ہیں ان کے اندر ایک میننگفل ڈیسیجن کرنا ہوتا ہے یعنی کہ ریشو ہمیں یہ بتائے گا کہ دو نمبر کے ریلیشن کو دیکھتے ہوئے اور ان کی لوجیک کو جانتے ہوئے ہم نے کس طریقے سے ایک میننگفل ڈیسیجن کر کے دکھانا ہے اگر آپ کو اس ایکسپلینیشن سے بات سمجھ میں نہیں آتی تو ہم آگے ایک ایک ایکزیمپل کو دیکھتے ہیں اس سے آپ کو بہت زیادہ اچھے سے بات سمجھ میں آ جائے گی ایکزیمپل کی طرف چلتے ہیں فور ایکزیمپل میں آپ کو کہتا ہوں ایک ہے کمپنی اے ایک ہے کمپنی اے اور ایک ہے کمپنی بی اور آپ ایک انویسٹر ہیں میں آپ کے سامنے ان دو کمپنیز کا آپشن رکھتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ جناب جو کمپنی اے ہے نا وہ ہنڈرڈ میلین کی سیلز کر رہی ہے اور کمپنی بھی جو ہے وہ پائیف ہنڈرڈ میلین کی سیلز کر رہی ہے صرف اتنی انفارمیشن میں نے آپ کے سامنے رکھی اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ ان دونوں میں سے کس کمپنی کے اندر انویسمنٹ کرنا چاہیں گے تو جب آپ سیل وولیم دیکھیں گے سیل کا فیگر دیکھیں گے آپ اوویسلی یہی بات کہیں گے کہ یار کمپنی بھی کی جو سیلز ہے وہ کتنی ہے وہ فائیف ہنڈر میلین ہے تو آپ بولیں گے مجھے یہاں کرنی ہے انویسمنٹ یعنی کہ کمپنی بھی کے اندر اب میں آپ کو ایک اور انفارمیشن دیتا ہوں میں کہتا ہوں کمپنی اے کا جو پروفٹ اور ہے وہ ٹین میلین ہے اور کمپنی بی کا بھی جو پروفٹ ہے وہ ٹین میلین ہے اب آپ تھوڑا سا جو ہے نا گھبرا جاؤ گے آپ پلو گے یہ کیا بات ہو گئی شک میں بڑھو گے کہ جو کمپنی اے ہے اس کا سیل وولیم کتنا ہے ہنڈر میلین اس کو پروفٹ ٹین میلین ہو رہا ہے لیکن کمپنی بھی اس سے پانچ گناہ زیادہ ہے فائیف ہنڈر میلین لیکن پروفٹ کتنا ہے ایک کمپنی کے برابر ہے یعنی کہ ٹین میلین اس کا ملکہ کیا ہوا کہ کچھ خرابی تو ہوگی ہو سکتے کمپنی بھی ایکسپینسز کو کنٹرول نہیں کر پا رہی بہت زیادہ ایکسپینسز کر رہی ہے تو اگر یہاں پر ہم پروفٹ مارجن کی بات کریں دیکھیں پروفٹ مارجن کیا ہوتا ہے پروفٹ مارجن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم نے پر یونٹ سیل یا پر یونٹ ڈالر سیل کے اوپر کتنا پروفٹ کمایا ہے اور یہ ہمیں ریزلٹ دیتا ہے پرسنٹیج کے اندر کہ ہم نے کتنی پرسنٹیج کے ساتھ پروفٹ کمایا ہے اگر ہم کمپنی اے کا پروفٹ مارجن نکالیں تو پروفٹ مارجن کا فورمولا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پروفٹ بائی سیلز ملٹیپلائے بائی ہنڈرڈ تو کمپنی اے کا جو پروفٹ ہے وہ ٹین میلین ہے اور اس کی سیلز کتنی ہے ہنڈرڈ میلین ہے تو ڈیوائیٹ کریں گے زیرو پائنٹ وین ملٹیپلائے بائی ہنڈرڈ از ایکوال ٹو ٹین پرسنٹ آ جائے گا اس کا ملعب کیا ہوا کمپنی اے کا پروفٹ مارجن کیا ہے اے ٹین پرسنٹ کمپنی بی کا اگر نکالیں تو ٹین میلین اس کا پروفٹ اور ہے اس کی سیلز کتنی اس کی سیلز بہت زیادہ ہے فائیف ہنڈرڈ میلین ملٹیپلائے بائی ہنڈرڈ کیا تو اس کا انصر کیا ہے ٹو پرسنٹ جس ٹو پرسنٹ یعنی کہ کمپنی اے کا پروفٹ مارجن کمپنی بی سے ایٹ پرسنٹ زیادہ ہے دونوں کے پروفٹ مارجن میں ایٹ پرسنٹ کا فرق آ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ کمپنی اے کمپنی بی کے مقابلے میں زیادہ پروفٹ ٹیبل ہے تو اب اس انڈیکیٹر نے یعنی کہ یہ جو ہم نے ریشو نکالا یہ جو ہم نے انیلیسس کیا اس کی بنا پر آپ نے کیا کیا یہ ڈیسیجن لیا کہ بھائی کمپنی اے جو ہے اس میں انویسمنٹ کرنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہ کیا ہے پروفٹیبل ہے تو اگر میں اپنی پچھلی سلائٹ پر جاؤں یعنی کہ میں نے آپ کو کیا بتایا ریلیشن بیٹوین ٹو نمبر ریلیشن ٹو نمبر یعنی پروفٹ اور سیلز کا کیا ریلیشن تھا اور وہ لوجیکل تھا اور وہ جو لوجیکل ریلیشن تھا کمپنی اے کمپنی بی کا جو پروفٹ مارجن نکالا تو یہ دیکھیں لوجیکل ڈیسیجن جو لوجیک نکلی اس کے اندر سے آپ نے ایک میننگ فلڈ ڈیسیجن نکالا میننگ فلڈ ڈیسیجن کیا نکالا کہ بھائی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ انویسمنٹ جو کرنی ہے وہ کمپنی اے کے اندر کرنی ہے تو یہاں پر ایک چھوٹا سا ہم نے اگزیمپل کے ساتھ انٹروڈکشن دیا ہے کہ بھائی ریشو ہوتی کیا چیز ہے اور وہ کیا کام پرفارم کرتی ہے اور کس طریقے سے کرتی ہے اور ہمارے لیے کس طریقے سے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے تو ویڈیو پوری دیکھنے سے پہلے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو اسی طریقے کی چیزوں سے فائدہ حاصل ہو سکے تو آئندہ آنے والے لیکچرز کے اندر ہم اس کے اندر کی ٹائپز کی بات بھی کریں گے ریشوز کی لوجک کے اوپر بھی بات کریں گے کہ ریشوز جو ہے وہ فارمولیٹ کیسے ہوتا ہے بچے بھول جاتے ہیں بچے بھول جاتے ہیں کہ یار اتنے سارے ریشوز ہیں ہم یاد کیسے کریں ہم آپ کو بتائیں گے سمپل سی ٹرکس ہے کہ فوراں آپ کو ریشو دماغ میں آ جائے گا ایک ورڈ آپ نے بولنا ہے اور پورا فارمولا آپ کے دماغ میں آ جائے گا تو اس لیکچر کو یہی تک رکھتے ہیں آئندہ آنے والے لیکچر میں آپ بہت زیادہ انٹرسٹنگ چیزیں سیکھیں گے